اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکنشو آپ کے ساتھ بہت بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بلاخر وہ خوشکبری مل گئی ہے جس کا سب کو انتظار تھا وہ خوشکبری کونسی ہے تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا لیکن فخر زمان کے لیے بلکل بھی گوڈ ڈیوز نہیں ہے ورلڈ کپ سے پہلے کیا واقعی شرجین خان کی واپسی ہونے جا رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ کیا رمیز راجہ واقعی بابا راسم سے ڈرتے ہیں تو مکمل تفصیل سے آپ کے ساتھ تمام اپ ڈیٹ سے شیئر کروں گا تو جیہاں دوستو سب سے پہلے اگر آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کروں فینس بہت زیادہ مطالبہ کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کے جو دونوں وار بم میچز ہیں پہلا میچ ہونے 17 اککٹوبر کو اگینسٹ انگلینڈ اور اس کے علاوہ دوسرا میچ ہونے 19 سکٹوبر کو اگینسٹ افغانستان تو کیا یہ میچز ہم لائف دیکھ پائیں گے پاکستان میں تو فائنل دوستو آپ کانفرم کر دیا گیا ہے کہ یہ دونوں میچز آپ کو لائف دکھا جائیں گے پاکستان میں یعنی کہ ایک انگلینڈ والا اور ایک افغانستان والا اس کے علاوہ مزہ کی باشی ہے کہ بھارت کے جو دونوں میچز ہیں وہ بھی پاکستان میں لائیو ٹیلی کاس کیے جائیں گے جو دونوں وارو میچز ہوں گے بھارت کے یہ واقعی بڑی گوڈ نیوز ہے فینز کے لیے اور اس کے علاوہ دوستو اگر بات کریں جہاں پر فخر زمان کی تو فخر زمان کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں نے اپ ڈیٹ شیئر کی تھی کہ فخر زمان کی جو مطلب جینی کی رپورٹ ہے وہ نہیں ہے جب تک فخر کی رپورٹ کلیر نہیں آتی ہے فخر کو سکارڈ کے اندر شامل آسانی سے نہیں شامل کیا جا سکتا اور اس کے علاوہ پھر وہی چیز ہوئی ہے کہ فخر زمان کی رپورٹ کی اپر پی سی بی جب انحصار کر رہا ہے پی سی بی کے کہنا ہے کہ فخر کی جب رپورٹ آئے گی تو کوئی پوزیٹیو تو سائن نہیں ہے کہ فخر کی جو رپورٹ ہے وہ کلیر ہی آئے گی اور فخر کو فوراں ہی ٹیم کے اندر شامل کر دیا جائے گا فخر کی رپورٹ کے اپر انحصار کر رہے ہیں اگر فخر کی رپورٹ جائے وہ صحیح نہیں آتی ہے مطلب وہ فٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر فخر ریزرم میں ہی رہیں گے اسمان قادر بھی فٹ نہیں ہو پاتے تو اسمان قادر کی تو چھٹی ہو جائے گی تو اب بہتر آپشن جائے کہ شرجیل کو شامل کر رہے ہیں لیکن یہ ہونا ناممکن سالہ گر آئے گے کہ شرجیل کو یہ ٹیم کے اندر شامل کریں گے یہ خوش دلشاہ کو ہی ریٹین کریں گے لیکن یہاں پر شرجیل کے فینس کی امیدی تھیں کہ اگر فخر زمان باہر ہوتے ہیں مطلب فخر کچھ میچز کے لیے اویلیب نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ شرجیل کو بلالتے ہیں لیکن شرجیل خان کی امیدی بھی ہے ایک بار پھر دم توڑتی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ رمیز راجے نے بلکل بابا رازم کی بغیر تو ان کا کوئی گزارے نہیں ہے یعنی کہ رمیز راجے نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ جو بابر کو پسند ہے اس کے اوپر ہم راضی ہیں تو نمیز راجے نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ بابر رازم نے جو ٹیم سلیکٹ کی ہے وہ بہتر ٹیم ہے اور یہی ٹیم ورڈ کپ جتانے والی ٹیم ہے اور اس میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ورڈ کپ جیسے سٹیج کے اوپر اب تب ٹیم میں تبدیلیاں نہیں کی جائے سکتی تو نمیز راجے نے ایک بار پھر اپنے فینس کے دل جائے وہ توڑ دیا ہے اگر آپ کو بیٹی چلے گئے تو لائک کرنا چینل پر پہلی بار ہے چینل پر سبسکرائب پلیز کریں